بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ایہوب کے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ پر اپنی خاص رحمت فضل اور کرم کریں اور ہمیشہ آپ کا اپنی زمان میں رکھیں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ریسی بھی شیئر کرنی والی ہوں پیزا کٹولٹ کی اور اتنی مزے کہ یہ کٹولٹ بنتے ہیں اور جب آپ ایک پر بنا کر کھائیں گے اور کھلائیں گے یقین کریں آپ کو اتنے پسند آئیں گے اور کھانے والے بھی آپ کی تاریفیں کرتے رہ جائیں گے تو چلے اس ریسی بھی کو بنانا شروع کرتے ہیں ریسی بھی بنانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں پرانے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی فیملی فرینڈ میں اس کو شیئر کریں تو چلے اس ریسی بھی کو جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ابلے ہوئے آلو لیں گے اور آلو میں نے ہاف کے جی لیے ہیں ان کو اچھی طرح بوائل کر کے میں نے گریٹ کر لیا ہے اچھا بہت زبردست آپ نے ان کو قدوکش کرنا ہے ان میں گھٹلی وغیرہ بلکل نہیں ہونی چاہیے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ڈالا ہے آپ اپنے ریسٹ کے کوڈنگ ڈالیے گا میں نے جب بوائل کے نا تب بھی نمک ڈالا تھا اور اس میں بعد میں بھی ڈالیں گے اچھا وان ٹی سپون اس میں میں نے کالی میرز کا پاوڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے جگن پاوڈر ڈالا ہے اور اب ہم اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے علاوہ میں اس میں اورگینو ڈال رہی ہوں یہ بھی تقریباً وان فور ٹی سپون کے قریب ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھری ٹی بل سپون کون فلور اور ٹو سے تھری ٹی بل سپون ہم اس میں بریڈ کرمز بھی ڈالیں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح چمچ کی مزہ سے مکس کریں گے یا پھر ہاتھ کی مزہ سے اچھی طرح مکس کرنا ہے اتنا کہنا بلکل ایک ڈو کی فارم میں آ جانا چاہیے آلووں کو اور بزبردستی یہ ڈو ہماری ریڈی ہو جائے گے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہاتھ کی مزہ سے اچھی طرح ان کو مکس کر لیا ہے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے شکریہ موسیقا 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 بعد اب ہم اس میں جو فیلنگ ٹنڈی ہو چکی ہے نا وہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے جمچ کی مدد سے جتنی بھی آپ نے فیلنگ اس پر کرنی ہے اسی حساب سے رکھے گا تاکہ ہمارا جو آلو ہے نا وہ اچھی طرح اس میں بول بن سکے اور اب ہم اس کے اندر چیز ڈالیں گے چیز آپ اپنی پسند کے حساب سے ڈالیے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو چیز پسان دو آپ وہ اس میں ڈالیے اور چیز ڈال کر اچھی طرح ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح پریس کریں گے اور بلکل کچوری کے طرح اس کی شیپ بنا لیں گے کٹلٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو پلیٹ میں رکھ دی جانا ہے اسی طریقے سے ہم نے تمام کٹلٹ تیار کرنے ہیں بہت ہی آسان ہے اور جٹ پر یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزے گے بنتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے دو آگئے ہیں تو میں دو آسانی سے ان کو فرائی کر لوں گی اس زیادہ نہیں ڈالیں گے زیادہ ریسی بھی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ کسی بھی موقع پر کر سکتے ہیں لنچ بوکس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو تو بہت ہی پساند آنے والی یہ ریسی بھی ہے تو جڈ پر یہ ریسی بھی تیار ہوگی تو آپ اس ریسی بھی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے علاوہ میرے چینل پر بہت ساری پیزا کی اور بھی بہت ساری ریسی بھیز ہیں آپ ضرور ان کو فولو کیجئے گا امید کرتی ہوں یہ ریسی بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو ہمارے کٹلر ریڈی ہو گئے اب ہم انہیں پلیڈ میں نکال لیں گے سب سے پہلے ہمیں ٹیشو پیپر پر رکھیں گے تاکہ جی طرح بھی ایکسٹرا ہوئی لنا وہ ریموو ہو جائے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے سرف کیا ان کو بہت ہی زبردست کیچپ کے ساتھ اور اس میں جو چیز بہت ہی مزے کی لگتی ہے اگر آپ کو چیز زیادہ پساندہ آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو چیز لور جو ہیں وہ ان کے لیے تو اید ہو گئی ہے تو جی جناب جلدی سے اس ریسی بھی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے پھر فیڈبیک ضرور دیجئے گا سپائس آپ تھوڑے سے تیز کار لوگے تو آپ کو بہر بھی زیادہ مزائے گا تو چلتی ہوں امید کرتی ہوں آج کی ریسی بھی اچھی لگی ہوگی چلتی اپنی دعا میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ریسی بھی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ